ڈلی ائرپورٹ پر بڑا حادثہ ایک شخص کی گئی جان گئی زخمی چھت گرنے سے گاریوں کو بھاری نقصان ڈلی ائرپورٹ کی ٹرمینل ون پر چھت گرنے سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے جمعہ کی صبح ٹرمینل ون پر ہوائی ادھے کی چھت گر گئی اس دردناک حادثے میں ایک شخص حالاک جبکہ چھے کے خریب افراد زخمی ہوئے ہیں اطلاع ملتے ہی فائر بگریٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی ڈلی فائر سرویس کی طرف سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سبھی کو بچا کر ہسپٹل لے چایا گیا ہے ڈلی میں جمعہ کی صبح تیز بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے یہاں اندرہ گاندی بین الاقوامی ہوای ادھے کے ٹرمینل ون کی چھت گر گئی ٹرمینل ون سے تمام پروازے کلحال معاتل کر دی گئی ہے ہزاروں مسافر ائرپورٹ پر بھسے ہوئے ہیں ہوای ادھے کو چلانے والی کمپنی دی آئی ایل نے ایک بیان میں کہا کہ حادثہ پرانی روانگی کے فور پورٹ پر صبح پاند بجے کے خرید پیش آیا دی آئی ایل نے کہا کہ فیلحال ٹرمینل ون سے تمام پروازے معاتل کر دی گئی ہے سیکیورٹی وجہات کی بنا پر چیک ان کاؤنٹرز بند کر دی گئے ہیں ڈی اے آئی ایل کے ترجمان نے کہا کہ انڈی گو اور سپائس جیڈ نے دو پہل دو بجے تک اپنی تمام پروازے منسوب کر دی ہے ڈلی فائر سرویس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ڈلی ائرپورٹ کی ٹرمینل ون پر چھت گر گئی فائر بگریٹ کی تین گاریاں موقع پر پہنچی گئی ابتدائی طور پر حادثے کے بعد چار افراد کے زخمی ہونے کے خبر تھی اب زخمیوں کی تیدا چھے ہو گئی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے فائر سرویس کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق انہیں جمعہ کی صبح ساڑھے پانچ بجے کال موصول ہوئی کہ اندرا گاندی بینل اقوامی ہوای ادے کی ٹرمینل ون کی چھت گر گئی ہیں اطلاع ملتے ہی فائر بگریٹ کی تین گاریاں موقع پر رفانہ کی گئی اب تک تین زخمیوں کو ہسپیٹل لے جایا گیا تھا لیکن ایک شخص فض گیا تھا اسے بھی اب بچا لیا گیا ہے جبلپور کا نیا ہوای اڈا شہر کی پہلی بارش کو برداشت نہیں کر سکا چار سو پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے جومنا ائرپورٹ پر جمعیرات یعنی ستائیس جون کو ٹرمینل بیلڈنگ کے ڈراب اینڈ گو ایریا میں ٹین سائل روف پھٹنے سے پانی کا سیلاب آ گیا اور ایک کار بگھڑ گئے اس واقعے میں محکمیں انکم ٹیکس کا ایک اہلکار اور اس کا ڈرائیور بال بال پچ گیا ہے مونسون کی پہلی بارش جمعہ کے روز دلی میں دیکھی گئی صبح سارے چار سے پانچ بجے تک موصلہ دھار بارش نے دلی کو پھیک ہو دیا حالانکہ اس کی وجہ سے شہر میں صبح سے ہی پانی جمع ہو گیا اور ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا کئی مقامات پر طویل ٹرافک جام ہے اور لوگوں کو وہاں پہنچنے میں دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ رہا ہے